پی ٹی آئی اگر خط لکھتی ہے آئی ایم ایف کو یورپی اونین کو کہ جو گورننس کا ایشو ہے وہ سالو نہیں ہو سکتا نئی حکومت نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کی جو کریڈی بلیٹی ہے یا اس کا جواز حکومت ہے وہ تیع نہ کر دیا جائے تو کتنی مشکل ہوگی حکومت کے لیے کہ کیا حکومت نہیں حکومت جو مخلوط حکومت ہوگی کیا اس خط کی وجہ سے آئی ایم ایف کا نیا پوام لیتے ہوئے بہت سی مشکلات کا شکار ہوگی یا نہیں یہ روٹین کی بات ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں اب بھی ہے اور پاکستان کو ایک نیا پروگرام لینا بھی پاکستان کی میکرو ایکنومک سٹیبلیٹی جس کا مطلب ہے کہ انفلیشن کم ہو کوئی ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ سملے مالیاتی خسارہ سملے ان چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا میری تو یہ بڑی جسے کہیں گے کنسرٹڈ اپینین ہے ضروری ہے شاہدہ صرف ایک مثال دے دوں پھر آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ ہم جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں پچھلی حکومت کو دیکھئے جب ہم نائنٹھ ریویو نہیں کمپلیٹ کر پا رہے تھے ریزرز تین ارب ڈالر سے نیچے چلے گئے آپ اور میں مجھے یاد ہے کہ ہم فکر مند تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے کی طرف جا رہا ہے آج آٹھ ارب ڈالر کے زخائر ہے میں ابھی دیکھ رہا تھا اور ابھی پیمنٹس ڈیو ہیں اپریل میں ایک بلین ڈالر دینا ہے ہم نے چار پانچ بلین ڈالر آل جمع کرنا ہے آئی ایم ایف کی امبریلہ رکھنا ایک سٹیبلیٹی کو انشور کرتا ہے اور آپ کے پارٹنرز انشاء صاحب یہ سب سے زیادہ ضروری جس میں آپ کے کلیدی دوست شامل ہیں میں کسی ملٹی لیٹرلز کی بات تو کروں گا ہی بیٹ آپ کے کلیدی دوست چائنا یو اے ہی سعودی اریبیا ان تینوں نے بھی یہ ہی کہا کہ آپ فنڈ کے پروگرام میں رہیں یہ تو بات آیا ہے اب جب میں ایکانومی کا جائزہ لیتا ہوں تو تب بھی پاکستان کا مالعاتی خسارہ اس سال صرف جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ساڑھے آٹھ ہزار ارب کا خسارہ کرے گی فیڈرل فسکل ڈیفیسٹ تیس ارب ڈالر کا خسارہ کرے گا these are serious challenges right پچیس پیصد انفلیشن اب ہے پچیس پیصد پچھلے سال تھی اب آپ بتا دیجئے کہ کیومیلیٹیو لی اگر پچاس پیصد ہی یہ چیزیں بڑھ جائیں کسی کی پاکٹ پہ کتنا بھاری پڑھ رہا ہوگا انرجی کا crisis allowed ہے دیکھیں میرا یہ concerted opinion ہے کہ سب mature لوگ ہیں پی ٹی آئی نے بھی آئی ایم ایف کا پروگرام کیا ہے خود کیا ہے میں اس ٹیم کا پارٹ تھا جب انہوں نے کیا اس سے پہلے بھی پی ایم ایل این نے تیرہ سولہ کا پروگرام کیا میں نے تب بھی ان کو سپورٹ کیا تھا وہ پروگرام ہم نے complete کیا میں اس ٹیم کا تو بالکل ہی قلیدی پارٹ تھا اور ہم نے frame کیا اور complete کیا i think اب بھی جو ہے ہم اس طرف بڑھیں گے اور ساری political parties کو ہمیں اکٹھا کرنا پڑے گا ہمیں establishment کو ساتھ ملانا پڑے گا یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں دیکھیں ارشاد صاحب دو طریقے ہیں یہاں پہ اس سے اب گہری سوچ پہ چلے جائیں یہ تو میں بہت عام تبصرہ کرتا ہوں کہ جانا ہے آئی ایم ایف میں but that's not enough ارشاد صاحب جانا کیسے ہے where is your home grown plan جس کو لے کر جانا ہے آپ کے economy کا diagnostic کہاں کھڑا ہے صرف یہ کہتے ہوئے کہ ہم دیئے تھوڑا سا یہ جو high frequency indicators ہیں ان پہ بات کرتے ہوئے تو بات نہیں بنے گی آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو مالیاتی خسار ہے آپ اس کو ٹھیک کرنے کا macro fiscal framework تین سال کا کیا رکھتے ہیں i think that is where the government should be اس پہ سب کو on board لانا چاہیے میں تو یہاں تک کہتا ہوں everyone should first be comfortable کہ ہم آئی ایم ایپ سے گفتگو کرنے کیا جا رہے ہیں کیونکہ یہ تو ملک کا مسئلہ یہ میرا آپ کا پی ٹی آئی ملینیا establishment کا مسئلہ نہیں ہے ڈاکس اپ سوال یہ ہے اب دیکھئے بنیادی طور پر جو political uncertainty ہے that leads to economic uncertainty اب problem یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو claim کرتی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو mandate ہے وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا اور اس کی base پہ وہ حرد تک جانے کو تیار ہیں ultimate نقصان تو ملک کا ہے کسی کو political mileage مل جائے گی کسی کو political nقصان ہو جائے گا but یہ جو approach ہے اگر پی ٹی آئی جاتی ہے وہ خط لکھتے ہیں اس کا اثر کیا ہوگا آئی ایم ایف کا landing agencies کا طرز عمل کیا ہوگا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس کو serious لیں گے یا بس یہ routine کی سمجھیں گے ایک سائٹ پر رکھتے ہیں کے حد دیکھیں میں ایک بات تو کہوں گا کہ آئی ایم ایف جب بھی پاکستان آتی ہے کیونکہ میں ان کے ساتھ operate کرتا تھا پاکستان میں تو وہ سب کو ملتے ہیں اور اس میں opposition بھی شامل ہے اور اس میں سینٹ کے ارکان بھی شامل ہیں اس میں national assembly کے ارکان بھی شامل ہیں پہلے ہم سارا technical کام policy work کرتے ہیں but وہ سب سے ملتے ہیں تاکہ وہ سب کو بتا سکیں کہ یہ program پاکستان کی بقا کے لیے ہے میں اب بھی امید رکھتا ہوں کہ وہ اس خط کو اگر لکھتے ہیں اور آئی ایم ایف کے پاس ہو جاتے ہیں تو آئی ایم ایف اس کو تشویش کی نگاہ سے ضرور دیکھے گا تو وہ حکومت سے بھی پوچھے گا اور پھر پی ٹی آئی سے بھی پوچھے گا کہ آگے لائے عمل کیا ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں نا آئی ایم ایف پی یہ تو سمجھتا ہے نا کہ پچیس ارب ڈالر اس سال اور ارشاد صاحب پچیس ارب ڈالر اگلے دو سال پاکستان کے لیے on it zone جمع کرنا تو نہایت مشکل ہے اور پاکستان سری لنکا نہیں ہے ہم اس کو ڈیفالٹ یا ہم اس کو کسی ایسی مشکل میں نہیں لے جا سکتے یہ پچیس کروڑ کا ملک ہے ایک آٹمی طاقت ہے ایک خطے کا مسلم اہم ترین ملک ہے and you know I mean I love my country but I really can't say کہ ہم آئی ایم ایف کی اس وقت سٹیمپ آف اپروول کے بغیر باقی ڈونرز کو کنونس کر پائیں گے ملٹی لیٹرلز کمیرشل بانکس یورو بانڈ اور بائی لیٹرل اور میرے فرنڈلی کنٹریز کہ ہم آگے بڑھ سکیں so all of us on this have to come to on one page جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ ایک مخلوط حکومت ہے اور کسی پارٹی کے پاس بھی واضح mandate نہیں ہے وہ بساکھی ہیں ایک دوسری کی بساکھیوں پر بنے گی کیا وہ سخت فیصلے جس کی اس وقت ضرورت ہے اس ملک کو ہماری معیشت کو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ بھی ہو سکتی ہے سجیشن بھی ہو سکتی ہے وہ کرنے کی پوزیشن میں ہوگی اور نگران حکومت جو فیصلے کر چکی ہے ان کو برقرار رکھے گی یا سیاست کی نظر ہو جائیں گے یہ فیصلے رشاد صاحب آپ نے اتنا گہرا سوال پوچھا ہے اور آپ خود دیکھئے کہ فچ اور موڈیز نے جو آپ نے بات کی ہے اس کو ایکو کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کیا آنے والی مخلوط حکومت وہ فیصلے وہ ریفارم وہ اصلاحات وہ سٹرکچرل چینجز کر سکتی ہے جو کہ اس وقت ریکوائیڈ ہیں اور انہوں نے ایک کنسرن کا اظہار کیا دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات تو آیاں ہو گئی ہے سب سمجھتے ہیں they are all mature people میں نے سب کے ساتھ کام کیا ہے تینوں پریٹیکل پارٹیز جو ہیں بہت مچور لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ آئی ایم ایف کے بغیر ملک کو چلایا نہیں جا سکتا میرے خیال ہے اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو بخوبی سمجھ گئی ہے جب میں اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں تو میرا مطلب دونوں سیول انڈ ملٹری بیراکرسی سے ہیں ایسا ای ایف سی ایک امبریلا فراہم کر سکتا ہے کہ انڈیسیجنز کو آگے لے جائے جائے پر اس سے زیادہ ضروری اب یہ ہو گیا ہے اور آج کی ڈیبلیپنٹ کے بعد کہ اس وقت آنے والی گورنمنٹ جو ہے اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو تھوڑا سا جسے کہیں گے رنگ فنس کر دے اور اس کو کوڈنیٹ ہونے دے بغیر کسی پولٹیکل انٹرفیرنس کے اور پھر جو سب لوگ ہیں ان کا پہلے بائن کرا لیں اور ایک طریقہ آؤٹ آف دس یہ ہے کہ آپ جو بہت مشکل فیصلے ہیں پرائسنگ کے حد تک اور جو وہ آپ پہلے ایک سال میں لے لیں تاکہ جو مشکل فیصلے ہیں ان کا بہت جو ہے وہ آپ سے نکل جائے پھر دوسرے اور تیسرے سال میں اس کو ایز کیا جا سکتا ہے دیکھئے ایک بات تھوڑی سی اور یہ کروں گا کہ آپ مشکل فیصلے لینے والے جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہم جی ایس ٹی انہی کے عام فہم ٹیکس بڑھائیں ہر ایک پہ سترہ سے اٹھارہ فیصد کر دیں آر ڈی لگا دیں کسٹم ڈیوٹی لگا دیں مشکل فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ریل اسٹیٹ کیا ہم ریٹیل سیکٹر کیا ہم ہول سیل سیکٹر کیا ہم ایگری کلچر انکم ٹیکس کر سکتے ہیں یہ نہیں میرے لحاظ تو یہ مشکل فیصلہ نہیں ہے شاد بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تنخواہ لینے والے کو کہوں تم تیس فیصد ٹیکس دو آپ کا ٹیکس نائنٹی ٹو چینل سے کٹ کر آپ کے پاس آئے پر میں ریٹیلر جو میرے خیال ہے پچیس تیس لاکھ ہے تیس پہنتیس ہزار ریجسٹرڈ ہے میرے بھائی بہن ہے وہ بھی کام کرتے ہیں ضرور کرنا چاہیے یہ تو فیصلہ مشکل ہے ہی نہیں ہے یہ تو فیصلہ ان کو جا کے یہ کنونس کرنے کا ہے تو ہی ریلی ہوپ ہی کن ڈو دیس پرابلم یہ ہے کہ مسلم لیگ نون تو مارکٹ اکانومی کے حوالے سے بڑی کلیر ہے پیپلز پارٹی اس حوالے سے اس کی اپنی ریزرویشنز ہے اپنی پالیسی رہی ہے اب یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں کیا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو یہ کام کرنے دے گی اور وہ جو ماضی میں ہوا کہ پرائیوٹیزیشن کا عشو آیا تو رضا رضبانی صاحب کھڑے ہو جاتے تھے کچھ اور لوگ ہو جاتے تھے یہ سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہمیں ہیں وہ تو پرائیوٹیزیشن کا ہے وہ ہو پائے گا آسانی سے اور نگران حکومت تقریباً آٹھ نو ماہ میں کوئی ایک ادارہ کیوں پرائیوٹیز نہیں کر سکی اس پر میری رائے بڑی کلیر ہے اور تھوڑی مختلف ہے باقی لوگوں سے میری رائے یہ ہے کہ پہلے پرائیوٹیزیشن کمیشن کو ایک بہت ہی سٹیٹ آف دی آرٹ ادارہ بنائی ہے ہم نے پرائیوٹیزیشن کمیشن میں ڈیویزن کو علیدہ کیا ہوا ہے کمیشن کو علیدہ کیا ہوا کمیشن کا پہلے تو آپ چیئر پرسن لائیے جو اس کو ہیڈ کرے تاکہ وہ تقنیقی کام فائنینشل کام ایچ آر کا کام ہر ادارے میں بڑا کلیرلی کر سکے اور وہ بھی ہوم گرون ہو ہوم ڈیفائنڈ ہو تاکہ جب آپ جا کے پہلے پالیٹی کو کنونس کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ بتائیے کہ اگر آٹ نوہ ہزار پی آئیے کا امپلائی ہے کیسے ہنڈل ہوگا اگر پی آئیے کے ڈیٹس ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سرکار سارے وہ ڈیٹس اٹھالے اٹھانے تو کچھ پڑیں گے پر اس کا بوجھ کیسے نہیں سرکار پر آئے گا پھر یہ بات کہ کیسے کمپیٹیٹیو بہیوئر بنا کر قیمتوں کو نیچے لائے جائے گا جیسے ٹیلیکوم سیکٹر میں ہوا جب آپ یہ سارے کام کریں گے نا ارشاد صاحب تب پالیٹی کو آپ کنونس کر بائیں گے جب بھی میں پالیٹیشنز کے پاس فیصلے کروانے چاہتا تھا چونکہ یہ کام میں نے کیا ہے تو میں میک شور کرتا تھا کہ دی کالیٹی آف دیسیجن دیٹ آئیم تیکنگ تو دیم اس سو گوٹ کہ وہ سمجھیں اس بات کو کہ یہ پروسپیریٹی آف نیشن کا ڈیسیجن ہے یہ پاکستان کے جو ہم اس وقت خرچے یا نقصانات کر رہے ہیں سو عرب روپے کا پی آئی اے میں ہر سال اس کو کم کرنے کا ڈیسیجن ہے یہ پی آئی اے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے جو بیس چوبیس جہاز ہیں اس سے بڑھا کر پچاس جہازوں پہ لے جانے کا ڈیسیجن ہے اس کا قطعی طور پر مطلب نہیں ہے کہ پرائیوٹائیزیشن کوئی پنیشیا نہیں ہے کہ ہمیں ایک چیز بیچ لیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی آپ نے کے الیکٹرک بیچی ہے اس پہ ابھی بھی لوگوں کے بہت خدشات ہیں صرف بیچنا ہی بات نہیں ہے ریگولیٹری فریمورک کو ٹھیک کرنا ٹیریف کو ٹھیک کرنا ان کو کمپیٹیٹیو بہیویر میں لانا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ تو پھر بڑے مشکل فیصلے ہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے ہم یہ کام نہیں کر پا رہے اور پھر ہم تھوڑا سا بلیم ڈال دیتے ہیں پولیٹی پہ کہ جی وہ کوئی کام نہیں کرنے دیتے ہیں پولیٹی کو اب چاہیے کہ پرائیوٹائیزیشن کو انویسمنٹ کو ان کو ایسے فعل ادارے بنائیں کہ یہ ان کے لیے انویسمنٹ بھی لاسکے جو براؤن پروجیکٹس یعنی کہ جو براؤن فیلڈ ہیں جو لگے ہوئے ہیں ان کو بھی ہمارے سے بوجھ اتار سکے اور نئے پروجیکٹ منیز بھی لاسکے اور سائے ایف سی اس سے کمبائن ہو کر اور ساری اوپوزیشن کو بھی دیکھیں اوپوزیشن پارلیمانی فارم اف گورنمنٹ میں ایک بڑا ایمپورٹن جوز رکھتے ہیں آپ ان کو الہیدہ تو نہیں کر سکتے they are a watchdog on the government so i daily hope کہ جو بھی آنے والی حکومت ہوگی اس میں یہ اپنا رول ادا کرے گی